آجی وریب صاحب پلیز یا کوئی ایسی بات نہیں کی بڑی سنجیدہ اور صاف شفاف باتیں ہوئی ہیں جناب سپیکر بات ہوئی انرجی پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہوئی ڈیمز کے حوالے سے میرے بھائی فیصل وارڈا صاحب نے ڈیمز کے حوالے میں بات کر دی انرجی پروجیکٹس کے بارے کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں جو حقائق ہیں کہا جاتا ہے کہ جی پچھلی حکومت نے الینجی کے پروجیکٹس لے آئے ملک کو اتنا فائدہ ہوا جناب سپیکر آپ کے سامنے میں حقائق رکھتا ہوں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ حقائق رکھے گئے ہیں آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنینا چیز میں نے جا کے یہ حقائق سامنے رکھیں اس ہاؤس میں یہ حقائق میں سامنے رکھ رہا ہوں یہ فیکس میں سامنے رکھ رہا ہوں جناب سپیکر ہم لوگ آر ان جی کی یہ بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹ کہاں پہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ الین جی کا ریٹ چودہ روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ آتا ہے اس کے عوض آپ یا وینڈ یا سولر سولر کا اس وقت بین الاقوامی منڈی میں اور پاکستان میں بھی یوں ریٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں وہ پانچ روپے اور کچھ پیسے فی یونٹ ہے سابقہ حکومت نے کیا کیا چار ہزار پینٹی سو چار ہزار میگا ووٹ الین جی لانی تھی تو کیا کرنا تھا سال ڈیٹھ سال پہلے کیابنٹ کمیٹی آن انرجی نے ایک فیصلہ کیا کہ از خود از خود ایک چیز گلوٹین کی پائپ لائن میں پینتالیس پروجیکٹس جناب سپیکر رینیوبل انرجی کے پڑے ہوئے تھے جس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوتا سستی بجلی آتی گلوٹین کیا ایک ہی جنبش کلم سے وہ جتنے کے جتنے پروجیکٹس تھے ان کا تیریف سٹرکچر اٹھا کے الٹ کر دیا لوگوں نے انویسمنٹس کی ہوئی تھی وہ سارے کا سارا خمیازہ آج ہماری حکومت اس کو ڈیل کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعلیٰ اس کا منصفانہ اور صاف شفاف حل ہم لوگ انشاءاللہ تعلیٰ اس قوم کے سامنے بھی لا رہے ہیں جناب سپیکر وہ کس لیے وہ صرف اس لیے کہ یہ پروجیکٹس لاسکیں اور یہ میں ریپورٹ آپ کے سامنے کاش میں اس کا پرنٹ آؤٹ لیاتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج بات ہوتی میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں نو نومبر دو ازار اٹھارہ ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی نہیں یہ نو 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 فیبری دو ازار اٹھارہ نو فیروری دو ازار اٹھارہ جناب سپیکر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی وزیر آزم جناب عمران خان صاحب نہیں تھے اسد عمر صاحب وزیر خزانہ نہیں تھے یہ آپ ایکسپریس ٹریبیون کا آرٹیکل شباز رانہ صاحب کا لکھا ہویا ہے اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں دو ادارے آڈیٹرز آڈیٹر تین مختلف آڈیٹرز اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اسی الین جی پروجیکٹ کے اوپر آڈٹ کی اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور وہ آپ کو میں کئی اس کی چیزیں پڑھ کے سنا کے بتا دیتا ہوں جناب سپیکر اور یہ میں فلور آف تا ہاؤس پہ بھی لے کروں گا انشاءاللہ جناب سپیکر لکھتے ہیں آگے آئے جناب سپیکر اس پہ آئے جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ the price negotiation committee had recommended 13.9% of the Brent price but the final deal was signed at 13.37 on the basis of short term contracts that PSO signed with global commodity trader Gungver for 60 LNG shipments said the report but Pakistan entered into a 15 year contract that would require approximately 500 shipments it added جناب سپیکر جناب سپیکر آپ میڈم کدھر جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بغیر تو یہ سبری کا مزہ نہیں آپ تشریف رکھیں بس آپ تو تشریف رکھیں تاکہ وہ جناب سپیکر یہ اچھا جی یہ آپ the AGP department had initiated the audit on its own and later the then petroleum minister expressed a desire to give a presentation to the auditors to explain the whole issue the study said the federal cabinet did not approve the LNG deal with Qatar and approvals were given by ECC یہ ایک لنبی چیز ہے جناب سپیکر اس پہ یہاں پہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا PSO had also been accused of irregularity procuring 57.7 billion rupees worth of LNG by giving less than the required time to the bidders for bid submission اور PEPRA rules کے بارے میں بات کی گئی which was in violation of the public procurement regulatory authority rules جناب سپیکر کہاں کہے وہ rules کہاں کہے وہ PEPRA rules وہ SICROCENT PEPRA rules جس کے بارے میں بات کی گئی صرف deal through کرنے کے لیے سستی energy کے project 45 سے زیادہ project کو guillotine کیا گیا کس کا نقصان ہوا ابھی وہ خمیازہ ہمیں بگندہ پڑ رہے جناب سپیکر بات کی جاتی ہے energy کے بارے میں آج سابقہ حکومت نے transmission lines میں کیا کیا ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ہم لوگ transmit نہیں کر پا رہے تھے ہماری حکومت آئی جو ہتر bottlenecks کو ہم لوگ clear کر رہے ہیں ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ انشاء اللہ ڈی bottlenecking operation کے بعد ہم لوگ سسٹم میں transmit کر پائیں گے گرمیوں سے پہلے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ ہماری کار کر دیا جناب سپیکر آگے آتے ہیں سابقہ حکومت نے کیوں نہیں کیا یہ کام واضح ہے آپ کے سامنی چیزیں ہم لوگ آتے ہیں جناب سپیکر آپ کا distribution system کے حوالے سے people's party کی حکومت یا اس وقت پہ یہ لوگ حکومتوں میں رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ پریس کی ریپورٹ ہے یہ ویڈیو کھلپ صاحب کو میں پیش کر سکتا ہوں رتو دیرو سن میں وہاں سے کون ہے میمبر قومی اسیمبلی بلاول زرداری صاحب بلاول زرداری صاحب کا حلقہ ہے جناب سپیکر وہاں پہ 23 23 گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی ہماری حکومت آنے سے پہلے یہ عمران خان صاحب کی وزیر عظم عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس نے کنڈا کلچر لارکانہ اور رتو دیرو سے ان فیڈر سے ختم کیا اور آج وہاں پہ بجھلی جا رہی ہے کیوں نہیں کیا انہوں میں میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ ڈالا ان مگر مچوں پہ آج انٹی ٹھپ آپریشنز چل رہے ہیں فیڈر کے فیڈر یہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بندہ بڑا ہے یہ بندہ مزدور ہے جو بھی چور ہیں اس کے خلاف ایف آئی آرے ہو رہی ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ ایف آئی آرے چوری کو ہم لوگ ختم نہیں کر دیتے انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری حکومت کی حسد عمر صاحب چیمبر میں گئے انشاءاللہ سپیکر انشاءاللہ منسٹری آف پاور یہ بیٹھ لیا حسد عمر صاحب سوری آپ نہیں سیٹ لیں کی حسد عمر صاحب یہاں پہ بیٹھیں جناب سپیکر دیٹھ سو ارب روپے منسٹری آف پاور انشاءاللہ رب میرے نے چاہا اس قوم کی لئے ہم لوگ بچائیں گے لائن لوسے سے اور اپنے جو پرانے نہ دہنگان ہیں ان سے وصول کر کے اور پروف کر رہے ہیں ہم لوگ جناب سپیکر جگہ جگہ پہ ہم لوگ کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ چیز صرف کوئرسیو میتھڈ سے نہیں ہے ٹکنالوجی میں انویسمنٹ کہاں پہ تھے یہاں حکومتیں پہلے انہوں کیوں نہیں انویسٹ کیا آٹومیٹک میٹرنگ انفرسٹرکچر پاکستان میں ہم لوگ لا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کا میٹر آپ کے ٹرانسفورمر کی اوپر میٹر لگے گا گریٹ کی اوپر سمارٹ گریٹ سسٹم تین ہزار کلومیٹر ایریل بندل کیبل پیسکو کے ان علاقوں میں پشاور بنو اور خائبر دیویزن میں جہاں پہ سب سے زیادہ چوری ہوگی اس سال ہم لوگ وہاں پہ لگائیں گے اربوں روپے کے پروجیکٹس ہو رہی ہیں اے ایم آئی کا صرف اے ایم آئی کا آٹومیٹک میٹرنگ انفرسٹرکچر ہم لوگ لیں جناب سپیکر تقریباً ایک ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی پاکستان کے لوگوں کا فائدہ بلوچستان میں کام ہو رہے سندھ میں ہو رہے کیپی میں ہو رہے پنجاب میں ہو رہے ہر جگہ پہ ہو رہے دنیا کے لوگ آ رہے ہیں رینیویویبل انرجی میں آ رہے ہیں لوگوں کی کتاریں لگی ہیں جناب سپیکر یہ آپ کو میں وہ حقائق بتا رہا ہوں جو کہ سامنے ہے کول کے بارے میں پوچھتے ہیں جناب سپیکر کول ان جگہوں میں امپورٹٹ کول کے بارے میں بات ہوتی ہے میرے حبی علی زہدی صاحب یہاں پہ میرا خلے دری بیٹھے ہوئے تھے یہ ادھر بیٹھیں اپنی سیٹ سے گئے ہوئے یہاں پہ بیٹھیں پورٹسنگ شپنگ کے منسٹر ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر ان سے پوچھیں حسد عمر صاحب کو معلوم ہے آپ کوئلہ اور اس کی مشینری کہاں پہ لگاتے ہیں امپورٹٹ کول کی جہاں پہ آپ کی بندرگاہ قریب ہے انہوں نے اٹھا کے وہ پروجیکٹ ایسی جگہ میں لگایا جہاں پہ زرخیز زمینیں وہاں پہ جا کے لگا دیا اور اس پہ آپ کو نقصان کیا ہوا کوئلہ آپ کو پہلے اس کے فریٹ چارجز اٹھا کے دینے پڑتے ہیں وہ فریٹ اس کو اٹھا کے آپ کو سائی وال تک لانا پڑتے ہیں اس کا اس کا نقصان کس کو ہے وہ کوئلے کی قیمت چڑ جاتی ہے آپ کے جو انرجی بل ہے آپ کا صارف ہے اس کو بوجلی مہنگی ہوتی ہے جناب سپیکر کیوں کیا گیا ہم لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس تھر کول اور باقی لوکل کول موجود نہیں تھا اس کو کیا استعمال نہیں کر سکتے تھے یا ابھی ہمارے کول پلانٹس لگ رہے ہیں گوادر کے قریب لگ رہے ہیں یا کراچی کے قریب لگ رہے ہیں ہماری حکومت یہی کاری ہے کل بھی علی زہدی صاحب سعودی آئل منسٹر کے ساتھ وہاں پہ گوادر میں تھے لوگ ریفائنریز کے لیے آ رہے ہیں کیوں کیونکہ جناب سپیکر لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ آنسٹ ہے کے نہیں ہے لیڈرشپ کی کمیٹمنٹ ہے کی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی کمیٹمنٹ ہے اسی لیے امرات کے کراون پرنس آئے اور مجھے الحمدللہ جناب سپیکر یہ عزاز تھا کہ میں ان کے ساتھ منسٹرن ویٹنگ تھا اور میں ان کو ڈراب کر کے آئے تھا ہر جگہ واضح ہوئی ہمارے یہاں پہ مخالفین رومرز مانگرنگ کرتے ہیں وسوسے پھیلاتے ہیں وہ خوش واپس گئے سیٹسفائیڈ تھے کمیٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے سعودی دیلیگیشن یہاں پہ آیا جناب سپیکر یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے انویسٹرز کی چائنہ کے ہمارے انویسٹرز یہاں پہ آ رہے ہیں دنیا کے لوگ آ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت میرے بھائی صد عمر صاحب بیٹھے ہیں میں آپ کو نو فیروری دوہزار اٹھارہ کہی ایکسپریس ٹریبیون میں ایک کارٹون چھپا تھا اور وہ بھی آپ کے سامنے میں لے کروں گا ضرور جناب سپیکر اس کارٹون میں یہ دکھایا گیا ہے جناب سپیکر کہ ایک دھانچہ پڑا ہوا ہے یہ اس کی موبائل فون پہ میرے پاس ہے ایک دھانچہ پڑا ہوا ہے ہسپتال کے بستر پہ اور اس کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کی ڈرپ لگی ہوئی ہے ناب سپیکر اسد عمر صاحب وزیر خزانہ صاحب کو یہ میشت جو ورسے میں ملی ہے اور یہ پرسیپشن نو فیروری دو ازار اٹھارہ کا تھا جس وقت ابھی تک الیکشن کا نام و نشان بھی نہیں تھا وہ وقت پہ دور تھا وہ کہتے ہیں پالٹکس میں سیاست میں ایک دن بھی بہت لمبا ہوتا ہے بہت دور تھا چھ مہینے دور تھا حکومت کی حالت اور میشت کی حالت یہ تھی کہ بیمار پیشن نہیں تھا دھانچہ بن گیا تھا میشت آپ کی ختم ہو چکی تھی آئیم ایف کی باتیں ہو رہی تھی یہ چیز ان کو ورسے میں ملی بہت قابل وزیر خزانہ ہیں جناب سپیکر پر ان کو بھی دھانچے میں دم پھوکتے پھوکتے میرا خالق کچھ تو ٹائم لگے گا جناب سپیکر یہ حقائق ہیں جو ہمارے لوگ کنمینینٹی بھول جاتے ہیں کہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت لوگوں کی خادم بن کے آگے کام کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری منت میرے رب العزت کے حکم اور مدد کے ساتھ رنگ لائے گی وجہ کیونکہ ہمارے وزیر آزم اور ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ اور چیئرمن جناب عمران خان صاحب کے دل کے اندر پاکستان کی عوام کا درد ہے ہر کابینہ میٹنگ کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ آپ نے منت کشوں کے لیے روزانہ کام کرنا ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے آغاز بھی کابینہ میٹنگ کا اختتام بھی کابینہ میٹنگ کا یہی سے ہوتا ہے جناب سپیکر اور یہ ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور جس وقت کسی کے دل میں عوام کا درد ہوتا ہے رب العزت ہمیشہ غیبانہ طور پر مدد کرتے ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ہیں اس معزز ہاؤس میں ووٹے لے کے آئے ہیں ہم تو ان کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں ہم لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ ووٹے لے کے آئے ہیں ان کا حق ہے بات کرنا پر یہ کنسٹرکٹیف کریٹسزم کریں بات کریں دلائل پر کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں پک ہو کے بین الاقوامی دنیا میں جاتی ہیں جناب سپیکر میں نے آخر میں ایک بات کر کے پھر آپ سے اجازت نوں گا بات کی کہی گردشی کرزے کی سابقہ حکومت نے کیا کیا ایک پھر وہی بات ایک ہی جمبرش کلم سے کس چیز کی حوص اقتدار کی حوص کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ کے یہ فیستہ کیا کہ جس جس ایریا میں بیجلی کی چوری بھی ہوتی ہے وہاں پہ بیجلی اور بھی زیادہ آپ دیں کس لیے کہ زیادہ ووٹے مل جائیں گی جناب سپیکر ووٹے ووٹر ان چیزوں پہ نہیں دیشتا پاکستان کی عوام بہت اکل مند اور باشعور ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مستقبل کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کو ہم نے الیکٹ نہیں کرنا ایک ایک کرم ایک امید کی کرم عمران خان صاحب نے دکھائی اور لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ایک ہی جمبرش کلم کے ساتھ جناب سپیکر ایک ڈیٹھ سال کے اندر اندر چار سو ارب روپے کا گردر شیق کرزے کا پوچ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے پاور سیکٹر پہ سب کا حکومت اٹھا کے ڈال دیا ذمہ دار کون ہے آپ کے سامنے حقائق جناب سپیکر اس کا بھی خمیازہ اس کے بھی ہماری ہی حکومت کر رہی ہے انشاءاللہ جناب سپیکر جس وقت کوئی بات کرتا ہے تو پھر بات سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے بات کو سمجھنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے اور اس چیز کے ان دلائل کو ماننے کی بھی ایک ہمت ہونی چاہیے کہ جو دلائل اور جو فیکٹس دوسری طرف سے آ رہے ہیں ان میں بھی وزن ہے یہی ایک جمہوریت کا حسن ہے جناب سپیکر کیونکہ آخر کار ہماری ٹائم انشاءاللہ پانچ سال ہے اور ہم لوگ مکمل کریں گے میرے رب العزت کے حکم کے ساتھ اور جس وقت ہم لوگ اپنی کارکردگی کی بنا پہ جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کی عوام ضرور اس کا صلح دے گی وجہ کیونکہ ہماری لیڈرشپ ہمارے پرائم منسٹر عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ سنسیر ہیں اور آخر میں آخر میں جناب سپیکر ہم نے تو سابقہ حکومت کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مختلف اداروں کے ساتھ آپ مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مازارائی کریں وہ بھی بنا کے رکھتے یہ پورا ہم لوگ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں کوئی مختلف ڈائریکشنز بھی نہیں جاتا الحمدللہ جناب سپیکر پاکستان کی سیول ملٹری اور جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے جتنے لوگ ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک ہی پیچ میں ہیں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر کالنگ اٹنشن ہے آئٹم نمبر ٹین راو محمد اجمل خان